بٹھتے ہیں ریزلٹس کی طرف اور سے پہلے میں شیخ عبدالمنہ راستخ حافظ اللہ سے اجازت لینا چاہوں گا کافی شیخ تھکے ہوئے ہیں لیکن ریزلٹ ہماری مجبوری ہے اور شیخ سے گزارش ہے کہ فرنٹ پر تشریف شعبہ علوم اسلامیہ میں الحمدللہ ہماری سات کلاسیز ہیں ان سات کلاسیز کے انعامات اور سات سات ایک دو بچوں کی تقریر بھی ہے اور ساتزہ کے بھی انعامات ہیں ان سب کوئی اپنے حوصلہ افضائی کرنی ہے انہی کی حوصلہ افضائی کے لیے تو یہ بز سجائی گئی ہے ان کو آپ دعا بھی دیں گے دھیروں انشاءاللہ سلامتی کی دعائیں آپ کی لیں گے تو یہ بچے آگے بڑھیں گے اصفل ادادی ریکٹی ہو کے رہیں گے ان میں انعام دینے کے لیے تشریفلاتیں ہیں فضلت الشیخ انایت اللہ امین صاحب حفظہ اللہ و رعا اصفل ادادی ابو سفیان بن نظیب احمد پہلی پوزیشن ہے اس کی 97% اس بچے نے نمبر حاصل کیے ہیں ابو سفیان بن نظیب احمد ادادی کلاس میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والا سعادت مند ہے مواز احسن مواز احسن میں بھائی جان بیدالعاصن صاحب سے بارش کروں گا وہ بھی شیخ کے ساتھ شریک ہو جائیں بیٹے کوئی نام لینے کے لیے 94% 96% اس بچے نے حاصل کیے مارکس اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے عمر فاروق رحمت بن رحمت عمر فاروق رحمت اس نے 93% نمبر حاصل کیے ہیں تجوید کلاس کے جو طلبہ پوزیشن لینے والے ہیں ان میں انعامات کے لیے میں گزارش کروں گا خاری اکرام صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں حضرت شیخ اپنی مسند پہ واپس تشریف فرما ہوں تجوید کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے عبداللہ امین بن محمد امین 90% اس بچے نے نمبر حاصل کیے سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والا سعادت مند ہے ابو صفیان بن محمد ادریس ابو صفیان بن محمد ادریس ابو صفیان ماشاءاللہ یہ ابو صفیان کے حوالے سے قابل ذکر چیز یہ ہے حضرت شیخ راسک حفظ اللہ اور دیگر سامعین کے لیے کہ یہ ایک تیسری نسل ہے جو اس ادارے سے الحمدللہ فیض حاصل کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ڈھیروں برکتوں سے نوازیں ان کے والدے بہترم بھائی ادریس آوان صاحب اور ان کے نانا جی حاجی محمد علی جوہر صاحب وہ شخصیت ہے کہ ابو جی آخری عمر میں ان سے صحیح بخاری سنا کرتے تھے جب ان کے لیے پڑھنا ممکن نہیں رہے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا سعادت مند ہے عبد المنان بن جہانجیر احمد عبد المنان بن جہانجیر احمد کاری کرام صاحب شیخ اطلان صاحب آپ کوئی نام دیں پری میڈل کلاس یہاں جو بچے ہمارے پاس حفظ کرتے ہیں تو حفظ کے بعد ایک سال کے اندر ہم ان کو میڈل کے لیول تک لے کے جاتے ہیں سیکس سیونت اور ایٹ کلاس کی انگلیش میٹ ایک سال میں حافظ بچے ماشاءاللہ کور کر لیتے ہیں تو اس کلاس کو ہم پری میڈل کلاس کہتے ہیں پھر وہ درس نظامی میں شفٹ ہو جاتے ہیں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا سعادت مند ہے علی حمزہ بن عبد الشکور علی حمزہ بن عبد الشکور شیخ اطنان صاحب آپ نے جینے اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے عبید الرحمن بن محمد اکبار تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے زیاء الرحمن بن محمد پوٹا زیاء الرحمن بن محمد پوٹا اصف الاول میں انعامات جناب شیخ اطنان صاحب بھی دیں گے جو ماشاءاللہ ہمارے مدیر تعلیم بھی ہیں اور اصف الاول میں سوئیم پوزیشن ہے محسن مجید کے لیے محسن مجید آئیں بیٹے محسن مجید اور سیکنڈ پوزیشن پہ فائز رہا امیر حمزہ بن مونیر احمد امیر حمزہ بن مونیر احمد بہت ہی ماشاءاللہ شائننگ بچہ ہے اور شیخ کی اپنی فیملی میں واحد بچہ ہے جو دین کی طرف آئے اس کے لیے آپ خصوصی دعا کیا اول پوزیشن پہ فائز رہا عبدالباسی بن محمد اسحاق عبدالباسی بہت ہی شائننگ سوڈنٹ ہے یہ بھی ماشاءاللہ ذہین حفظ کیا تجوید پڑی اور اب ماشاءاللہ صف الاول میں ہے عبدالباسی بن محمد اسحاق الصف الثانی میں انعامات دینے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ محمد رفیق زاہد حفظہ اللہ جن کو والد گرانی دیرینہ رفیق بھی کہا کرتے تھے اور جو اس ادارے میں بیس سال سے زائد کا اصح الحمدللہ گزار چکے ہیں اللہ کی مسائی قبول فرمائے دوسری کلاس میں فرس پوزیشن گوز ڈو ساد آوان بن محمد سجاد نائنٹی فائی پرسنٹ اس نے مارک سے حاصل کیے ساد آوان یہ بچہ کشمیر سے ہے بہت ہی ایکٹرا آرڈینری ذہین بھی اور صف اول کا نمازی بھی اللہ تعالی اس بچے کو مستقبل کا عالم و عمل بنائے سیکنڈ پوزیشن ڈیٹ گوز ڈو سہیل سنیم بن محمد سنیم سہیل بیٹا راجوال سے ہے ماشاءاللہ نائنٹی تھیری پرسنٹ اس بچے نے مارک سے حاصل کیے اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا سعادت مند ہے عرباس احمد من خادم حسین اس کو میں پیار سے عرباس من ساریہ گیا تو بہت پیارا قرآن پڑھتا ہے شاید یہ بچہ یہیں اس نے اس کیا تجرید پڑھی اور اب آمہ کا امتحان نہیں دیا تیسری کلاس کے طرف آگے بڑھتے ہیں تیسری کلاس میں انعامات دینے کے لیے میں زحمت دیتا ہوں خضیلتو الشیخ عبدالباسد صاحب حافظ اللہ کو تشریف لائیں اور ان بچوں کو اپنے دست مبارک سے انعامات دیں پہلی پوزیشن عبدالحسیب بن ایوب صابر عبدالحسیب بن ایوب صابر ماشاءاللہ استاش کے لئے دونوں مقابلے پہ آرہے ہیں شیخ عبدالباسد صاحب آگے آگے ہیں اور بچہ اینام لینے کے لیے شیخ نقشے قدم پر عبدالحسیب بن ایوب صابر اور دوسری پوزیشن سادت مند بچے عبدالمؤمن کے لیے عبدالمؤمن بن محمد مصطفی نائنٹی فائی پرسنٹ اس بچے کے مارس ہیں تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے عبدالمنان بن اللہ بچایا عبدالمنان بن اللہ بچایا الصف الرابے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور الصف الرابے نے انعامات دینے کے لیے میں زہمہ دیتا ہوں فضیلت الشیخ اقبال قصوری صاحب حفظ اللہ تعالی جو کہ ماشاءاللہ شریف نے اکیل اور البلاغہ الوازحہ اور بڑی بڑی کتب کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے شیخ اللہ ان کو برکت دے انعامات دیتے ہیں الصف الرابے کے لیے عبدالمصفدی بن نظر علی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالمصفدی بن نظر علی بہت اچھا خطیب ہے یہ بچا ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہے محمد یوسف بن محمد یونس محمد یوسف بن محمد یونس یہ ماشاءاللہ بہت اچھے کاری صاحب بھی ہیں ہمارے سٹوڈنٹ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے سخاوات اللہ بن محمد نواز تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے سخاوات اللہ بن محمد نواز یہ ماشاءاللہ رشتہ ازدواد میں منسلک ہیں اور شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو توفیق دے اور ان کی محنت اور قربانیاں اللہ قبول فرمائے الصف الخامس میں انعامات دینے کے لیے میں زحمت دیتا ہوں جناب شیخ اسغر رحیمی صاحب کو تشریف لائیں اور ان بچوں کو انعامات دیتے ہیں فضیلت الشیخ اسغر رحیمی جن کا ماشاءاللہ قد بھی انچے ہے اور علمی قد بھی انچے ہے اللہ ان کو سلامت رکھے الصف الخامس کا تھرڈ پوزیشن ہولڈر سعادت مند ہے احسان الہی بن مشتاق احمد احسان الہی بن مشتاق احمد دوئیم پوزیشن حاصل کرنے والا سعادت مند ہے عسان بن یمین عسان بن یمین ماشاءاللہ بہت اچھا ریگولر بچہ ہے یہ اول پوزیشن ہولڈر ہے ساقیت جنیت ساقیت جنیت بہت ہی پیارا بچہ بہت اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا اور کئی سالوں سے ماشاءاللہ تراوی کی امامت بھی کروا رہے ہیں حافظ ساقیت جنیت اللہ اس کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے اور یہ اسے اور باقی بچوں کو عالم باعمل بہنے نیکشٹ نامان دینے کے لیے ہمارے سکول سیکشن کے ٹیشر ہیں جناب سر رمضان اسد صاحب جو انگلش کے ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور ایک عرصے سے اس جامعے میں اپنی سرویسز پیش کر رہے ہیں سر رمضان اسد صاحب پہلی پوزیشن پہ فائز رہا ہے خلیل الرحمن بن محمد اکرم خلیل الرحمن بن محمد اکرم بہت ذہین اور شانی سیڈنٹ ہے خلیل الرحمن بن محمد اکرم 92% کس نے مات خاصل کیے اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہے سحیب بارک اللہ بن بارک اللہ یہ بھی حاجی جوہر صاحب حفظ اللہ ہمارے بڑے بھائی اور اببا جی کے تلمیز رشید ان کے نواز سے ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں ابھی ہم نے ان کی تقریر بھی مقصد سنی ہے انشاءاللہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے سناؤلہ بن حسن خان سناؤلہ بن حسن خان اب آتے ہیں ان طلبہ کی طرف جو ٹوپرز ہیں ٹوپرز سے ہماری مراد وہ طلبہ ہیں جنہوں نے پورے جامعہ کو ٹاپ کیا ہے ان میں ادام دینے کے لئے تشریف لاتے ہیں ہمارے کنٹرولر ایگزیمنیشنز جناب عمر فاروق خاشمی صاحب جو ما شاءاللہ تقریباً بارہ سال سے اس جامعہ میں شب و روز خدمات پیش کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جاب ہونے کے باوجود بھی سیکنڈ ٹائم میں جامعہ کو بڑا سرہ کھلے دیو سے وقت دیتے ہیں جناب عمر فاروق خاشمی صاحب اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ان کی عجب موجود کی میں جناب حافظ صنعاللہ نوری صاحب حافظ اللہ الشیئی مولانا حافظ صنعاللہ نوری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے وہ بچوں کو انعامات دیں گے ٹاپرز شعبہ حفظ میں ٹاپر ہے امیر تارے امیر تارے بہت ہی خوش نصیب دھیروں اس کے لئے دعائیں پورے قرآن مجید کا اس نے امتحان دیا ہے اور پورے قرآن مجید کا امتحان دینے کے باوجود پورے جامعہ کی دس کلاسز کو ٹاپ بھی کیا گیا امیر تارے دس ہزار روپیہ اسے انعام دیا جا رہا ہے ٹاپرز سٹوڈنگ اسی طرح سے حلقہ زید بن ثابت کا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کی کلاس تیچر سپیشلی ان کے لئے بہت ساری اپیشیشنز ہیں جناب شیخ المقاری ندیم صاحب ظاہر ہے ان کی بہنت ہے اللہ ان کو عجرِ عظیم نصیب فرمائے وہ بھی خصوصی مبارک بات کے مستحق ہیں اور شعبہ کتب میں جس نے آل جامعہ کو ٹاپ کیا ہے وہ سعادت مند ہے عبدالحسیب بن ایوب صابر اور یہ راجوال والوں کے لئے بھی باعث سے برکت ہے کہ اس بچے کا تعلق اسی گاؤں سے اسی قصبے سے ہے راجوال سے عبدالحسیب اس نے نائنٹی نائن پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہیں شیخ کشف رکھیں اور شعبہ کتب کے اندر جو ٹاپر طلبہ ہیں ان کے انعامات کے لئے میں دوبارہ زحمت دیتا ہوں الشیخ نایت اللہ امین حفظ اللہ کو جو کہ نائب شیخ الحدیث ہیں اس ادارہ کے اور دیرینہ اس ادارہ کے ساتھ منسلک ہیں رونک ہیں مارے ادارے اللہ ان کو ڈھیروں و برکتیں عطا فرمائے ان کی معاملت کے لئے تشریف لے آئیں ان کے ساتھ جناب الشیخ حویث قرنی صاحب حفظ اللہ وہ بھی شیخ کے ساتھ تشریف لائیں یہ شعبہ کتب کے ٹاپر ہیں شعبہ کتب کے ہم نے تین حصے کیے ہیں عامہ خاصہ اور آلیہ عامہ کے اندر ٹاپر ہے عبدالباسف بن محمد اسحاد اس بچے کو بیس ہزار روپے کی کتابیں انعام دی جا رہی ہیں جو سامنے علماری پڑی تو علماری تو ظاہرہ نہیں پھر سکتا تو علماری کی چابی شاک صاحب اس بچے کو دیں گے انشاءاللہ اور بعد میں یہ بچہ انشاءاللہ یہ چھوٹی سیس کی لائبریری ہوگی اور یہ بچہ انشاءاللہ اس میں مطالعہ کرے خاصہ میں ٹاپر ہے عبدالحسیب بن ایوب صابر اس بچے کو تیس ہزار روپے کی مالیت کی کتابیں جو سامنے علماری میں موجود ہیں سٹوڈنٹ لائبریری ہم نے اس کو نام دیا ہے مکتبہ طالب العلم اس بچے کو دیا جا رہا ہے تاکہ اس میں کتابینی کا زوب پیدا ہو عالیہ میں ٹاپر ہے خلیل الرحمن بن محمد اکرم اس بچے کو پچاس ہزار روپے کے لائبریری کتابوں کی شکل میں انام دی جا رہی ہے جس میں شیخ اللہ بلافت الواری موجود ہے تحفت الاحوزی موجود ہے اور دیگر حدیث کے تراجی اور باس سیرت کی کتب موجود ہیں پچاس ہزار روپے کی ایک لائبریری ہے اس بچے کو انام میں دی جا رہی اور میں آپ کی ترغیب کے لیے شوق دلاتا چنوں آپ کو یہ ایک لاکھ روپے کے جو انامات ہیں میرے ایک استاد محترم ہیں اللہ ان کو بہت برکت نصیف فرمائے راجو وال سے وہ اپنی والدہ کی ایسال سواب کے لیے دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ ٹھنڈا فرمائے اور یہ کتابیں بڑے اور اللہ ہماری اس خالہ جی کو بھی ایک صدق جاریہ کے طور پہ ان کا عجر عطا فرمائے کچھ اعزازی انعامات ہیں حسن کارکردگی کے لیے یہ بچے ہیں جنہوں نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی رمضان سدھی اکٹھے نام کارو اکٹھے آجائیں اور اکٹھے آکے جناب کاری بیداللہ حسن صاحب سے انام لے رمضان سدھی رزوان یزدانی سخاوت اللہ نعیم اللہ اکٹیو ہوکے آتے جائیں بچے علی حمزہ عبدالشگو محمد افضل عثمان شاکیر عبداللہ فہیم بہت ہی اچھے بچے ہیں قدم قدم پہ جامعہ کے لیے سروسیز پیش کرنے والے مختلف طریقوں سے پڑھائی میں کوئی کتاہی نہ کرنے والے عبداللہ فہیم عسام عرفی شہ رفیق صاحب کی صاحب زادے ہیں عسام عرفی مولانا بارک اللہ صاحب کی صاحب زادے عبداللہ فہیم عبداللہ زہبی ان کو پیار سے ابا جنہ نام رکھا تھا زہبی اللہ ان کو زہبی بنا دے عبداللہ زہبی دور سے آنے والے طلبات جن کا بہت دور سے تعلق آن اس دارے بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی انعامات ہیں انعام الرحمن اس بچے کا تعلق چشاوطنی سے ہے اور ان کے والدے محترم بھی اسی ادارے کے فاضل ہیں اور یہ بچہ بہت اچھا خطیب بھی ہے انشاءاللہ مصدبیل کا انعام الرحمن بیٹے آؤ جنہ سے عبدالرحمن معین ان کے والدے محترم بھی عالم دین ہیں اور اس بچے آئیں بیٹے ذرا سعد آمان اسامہ بیٹے آؤ شیخ صاحب کی رفاقت میں انعام مصدب کریں ان کے دستے مبارک سبارک اللہ سعد آمان انستاری یہ میرے خیال ابھی میں بچے ڈیوٹیز پر ہیں بلال بیٹے جو بچے آرہیں ٹھیک ہے باکیوں کی نام آپ اصول کریں اور آمان ترکھیں اپنے پاس اور ذمہ داری سے پہنچائیں محمد اس بچے کے تعلق لاہور سے یہ محمد کٹے آؤ یہ شیخ ایک شہید باپ کا بیٹا ہے دعا کریں اللہ اس کو باعمل عالم بنا دے اور اپنے والد کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے بہت مشکل ہے پردیس میں رہنا اور اس عمر کے اندر یہ ایک ایک مہینہ یہاں قیام کرتے ہیں ان بچوں کو اللہ سلامت رکھے اور اپنے والدین ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا عبداللہ بیٹا اس کا بڑا بھائی ہے اس کا تعلق بی لاہور سے عاصم زیا اس بچے کا تعلق چشاوطنی سے محمد آفا اس بچے کا تعلق خانواز سے شاید یہ مختلف ذمہ داریوں پر ہیں بلال بیٹے آپ ان کا انام آخری انامات کی نششت ہے اور اس حضرت شیخ عبدالمنان راسخ حفظ اللہ ورعا وبرک فی علم وعمور وعمل الشیخ راسخ حفظ اللہ اسادزہ کرام کے لئے اس کو ہم انام تو نہیں کہہ سکتے یہ ہماری طرف سے ایک بلکل آجیزانہ ایک ہدیہ ہے وہ اسادزہ کرام جنہوں نے سو فیصد حاضری کی اور ایک بھی ناغہ نہیں بلکہ چھوٹی بھی نہیں سر فیریس اس میں ان کی دس سال کے اندر کوئی رخصت نہیں اور یہ ویڈیو نہیں بنواتے اس لئے ان کا انام شیخ حضر حضر کریں اور ساتھ ہی ہو جائے جی اس دفعہ ہم نے ایک عظیم سلسلہ شروع کیا ہے آپ دعا کی اللہ اس نے برکت دے میٹنگ میں اسادزہ نے یہ خکمن کہا کہ ایک سال میں عمرے کا انعام ہونا چاہیے اور اس پر قرآن اندازی ہونی چاہیے اسی میٹنگ میں یہ قرارداد منظور ہوئی اور ہم نے عمرہ ٹکٹ نہیں بلکہ عمرے کا پورا پیکج الحمدللہ تیہ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے مدد کی اور عمرے کا پیکج ہے اسی شیخ کے لیے ان کے نام کا برا افعال نکلا ہے شیخ عبو المنجد عظام حفظ اللہ اڑھائی لاکھ روپے کا عمرے کا پیکج ان کو دیا جا رہا ہے چونکہ وہ ویڈیو نہیں بنواتے تصویر کو نجائز سمجھتے ہیں ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو ان کا انام حسن کریں گے شیخ عبو المنجد بس ٹھیک پکل ہو گیا بارک اللہ فی تشریف لاتے ہیں جناب قاری اکرام صاحب سال میں کوئی چھٹی نہیں آئی یہ تجوید کے ہمارے ٹیشر ہیں اور اسی ادارے کے فاضل بھی ہیں تشریف لاتے ہیں کوئی چھٹی نہیں تشریف لاتے ہیں جناب قاری عدی رحمان صاحب ان کی بھی سال میں کوئی رخصت نہیں جناب قاری عدی رحمان صاحب تشریف لاتے ہیں جناب احمد بھائی جو بچوں کو کھانا پکاتے ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ بچوں کی طرح ہیں ہمارے بڑے پیارے بہرشی ہیں احمد بھائی جناب عبد المجید صاحب بہت شوق اور محبت سے کھانا بناتے ہیں اور سال میں ان کی کوئی چھٹی نہیں اضافی ذمہ داری ماشاءاللہ دیتے ہیں اللہ ان کو بھیروں برکتیں عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ عبد الباسد صاحب حفظ اللہ و رعا ان کا تعلق ملتان بلکہ مزفر گھڑ سے ہے اور سال میں شیخ کی کوئی رخصت نہیں اللہ ان کو بہت برکت دے اب آتے ہیں ان اساد کرام کے طرف جن کی سال کے اندر پانچ سے کم چھٹیاں ہیں ان میں سر پرست ہیں ہمارے شیخ جناب انایت اللہ امین حفظ اللہ تعالی ایک معمولی سا حدیہ قبول فرماتے ہیں ان کے تو پاس جا کے شیخ کو دینے چاہیے بہرحال تشریف لارے ہیں شیخ اللہ ان کو ورکت دے تشریف لاتے ہیں کمپیوٹر لیپ کے انشار جناب حافظ محمد عابد صاحب بہت پنکچول کبھی نہ لیٹ ہونے والے وقت پہ آئے اور این وقت پر جانے والے جناب حافظ محمد عابد صاحب تشریف لاتے ہیں جناب عدیل صاحب لائبریرین ہیں ہمارے اور بڑی ذمہ داری سے لائبریرین کی ذمہ دانیا نے بھاتے ہیں شیخ صاحب آپ وصول کر لیں اگر آج تو شیخ کو دے دیں میرے بڑے محترم بھائی ہیں شعب حفظ کے انشار جناب قاری عبید اللہ احسن صاحب حفظ اللہ ورعا یہ شیخ ہمارے بھائی جان ماشاءاللہ تحجد کے وقت مسجد میں موجود ہوتے ہیں تاکہ اس وقت سے نگرانی شروع کر دیں اللہ ان کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں جناب قاری ندیم صاحب قاری محمد ندیم صاحب ان کے تشریف لاتے ہیں جناب قاری عبد الرشید صاحب محترم قاری عبد الرشید صاحب تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد زکریہ صاحب جو ناظرہ کے استاد محترم ہیں اور جن کی کوئی رخصت نہیں ہے اضافی بہت ساری ذمہ داریاں دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو خوشیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے اب آگے بڑھتے ہیں ممت زمین کی طرف جناب قاری زکریہ صاحب گزارس ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں کیونکہ شیخ عدنان صاحب کبھی نام ہے ماشاء اللہ اس وقت بھی انتظامی ذمہ داریاں نبھارے اس جامعہ کے مدیر تعلیم اور مجھے بہت ساری ذمہ داریوں سے بے فکر کرنے والے اور گزشتہ تین چار دن سے بچوں کو چھوڑ کے یہاں مسجد میں رات گزارنے والے الشیخ عدنان صاحب حفظ اللہ ورعا تشیف لاتے ہیں جناب قاری شفیق صدیق صاحب جنہوں نے الفیصل اسلامی سینٹر کی ذمہ داریاں بہت ہی احسن تشیف لاتے ہیں جناب قاری محمد خالج صاحب دار القرآن قوڑ سیال کی جو ہماری برانچ ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں جناب قاری صاحب نے بڑے احسن انداز کے ساتھ تشیف لاتے ہیں جناب قاری عبید اللہ احسن صاحب حافظ اللہ شعب حفظ کی نگرانی اور پوری ذمہ داری تمام برانچ کی دس کلاس کی بڑے احسن طریقے سے نبھار رہے ہیں جناب قاری بید اللہ حافظ صاحب تشیف لاتے ہیں جناب عمر فروغ حاشمی صاحب یہ ہمارے مدیر الانتحانات ہیں اور ان کی تربیت سے بچوں نے دو چار دفعہ سائی وال بچوں کو کھانا کھلانے والے پیارے بھائی نعیم بورچی صاحب جانا پہشانا نام ہے سارے لوگوں کو جانتے ہیں شاید ابھی بھی کھانے کی ذمہ داری پہ ہیں بھائی محمد نعیم بورچی صاحب بہت ہی دل جمی کے ساتھ خدمت کرنے والے اور ایک عرصہ یہاں زندگی گزارنے والے داڑی نہیں تھی تب سے ہیں اب داڑی سخیاد ہوگی ہے ماشاء اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے ہر شخص یہاں ہیرہ ہے اور ہمارے لئے قابل قدر اور قیمتی ہے اس سال ہم نے اس سال شروع کیا کہ شبہ حفظ میں جس کلاس ٹیچر کے سب سے زیادہ بچوں نے نمبر لیے ہیں ان کو خصوصی نام دیا جائے گا اور دس کلاس کے اندر جن صاحب کے سارے بچوں نے سب سے زیادہ نمبر لیے وہ ہیں جناب قاری سناء اللہ ربانی صاحب تشریف لائیں اور معمولی سا حدیعہ حصول فرمائیں اسی کے ساتھ انامات کا سلسلہ مکمل ہوا شیخ محترم تشریف فرما ہو اللہ شیخ کو بہت زیادہ عجر دے